موسیقی آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے تالے کچابی کا ایک ایسا قصہ سنائیں گے جو شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا شاید اس بات سے آپ انجان ہوں کہ خانہ کعبہ کچابی آج بھی اس خاندان کے پاس موجود ہے جس کے پاس آج سے چودہ سو سال پہلے موجود تھی اور وہ خاندان ہے بنی شیبہ کا آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ تصویروں میں یہ حقیقت میں تو دیکھا ہوگا لیکن شاید آپ کی نظر اس بڑے سے تالے پر نہیں پڑی ہوگی خانہ کعبہ کا یہ تالہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی چابی بھی موجود ہے اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ چودہ سو سال سے اس تالے کی چابی ایک ہی خاندان کے پاس موجود ہے اور قیامت تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہے گی یہاں تک کہ بادشاہ کوئی بھی آئے یہ چابی بادشاہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی خود بنی شہبہ کے عثمان بن طلح کو سوپی تھی اور یہ کہا تھا کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی الا یہ کہ کوئی زور زبدستی یا غیر اخلاقی طور پر تم سے چھین لے دراصل اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے وہ یہ کہ نبوت کے بعد ایک روز حجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہتے تھے اور عثمان بن طلح نے آپ کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا تو آپ نے عثمان بن طلح سے کہا کہ ایک روز یہ چابیاں تم خود میرے ہاتھ میں دوں گے اور فتح مکہ کے بعد ایسا ہی ہوا عثمان بن طلح نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کی چابی دی تو آپ نے وہ چابی اسے لوتاتے ہوئے کہا کہ قیامت تک یہ خانہ کعبہ کی چابی تمہارے خاندان میں ہی رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے عالی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ذمہ داری انہی کے سپورٹ کر دی موسیقی